بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ دن و دنیا نگبانے شریعت ختمی مرتبت نگرانِ ازادہی شبیر یعنی امامِ زمانہ علیہ السلام دے زہودِ سلامتی وزدِ بلانتر سالوات اللہ الرحمن الرحیم اس مقامِ تحرتِ صدیقِ عالمین شہزادی دو سراب ملکِ ملکِ ممکنات شفیہِ محشت یعنی مجلس پہ آخری وارش بی بی دی آمد تے اکھی بند کر کے سالوات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلامتی ل درمی احمد ہمدر اللہ رب اللہ 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 من کہ محمد وَالْجَنَّتُ لِلَى مُؤْمِنِينَ السَّلَوَاتِ اَسْلَتُ بَسْلَامُ عَلَى رَسُولِ اَحِلَا قَرِيمِ اَبِالْقَانُ عُسِمِ مُحَمَّد ہم نے رحمان اللہ دا عیسان مالک الملک دا جسوہ عربان کریم رحمان رحیم اللہ نے اَسْلَتُ بُنَا قَرَانُ عَلِيْسَا اِمَامَ عَتَا فَرْمَا بڑی مہت پانے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سہبانے امام سہبانے ذکر سہبانے مجلس سہبانے ماتم سہبانے گھون حضرتِ حُرِقُ الْإِمَام دی اولاد ہوندھے نا دے مملکتِ پاکستان دے ہر تاہر ممبر دے میرا عسمِ آزم میں میں جب تک آسمان توتری ہوئی نعمتِ عُسُمَا یعنی غلیتِ علی ابنِ عبی طالب دے شکریہ اللہ دے دروارِ شہدہ نہ کرا میں مجلس دے آغاز نہیں کرتا یہ گل چپ کرنا لیمی نہیں بندہ چپ بہتا ویڑے جبار کے نہیں بھولیندہ ولایتِ علیہ مسئلہ مذہبِ شیعہ چپ کرنا لیمسئلہ نہیں اگر چپ ڈال بائیں برانشاہ ولایتِ علیہ مسئلہ حال ہو سکتا تے ہار دی دو پیچے ناو پہ لڑھنا دے ممبر پے بیرانو حتھا تجاہ کے نبی ناقی آمان کنتم اللہ افرام ہاں تو علی جنگی ہوئے شاہدہ ہاں مولا جنگی آمان بلکہ جیڑے بندے ہوں سے لئے چپ کر گئے ہیں ایک سائشہ نہیں دو جھا چپ پھلے ہم ازتِ نبی تمام خود کروائے سلمان میری اقابیٹس میری ممبر دے اقابیٹس میری کانڈ پیچے خائمہ لاؤ جنہ بندے چپ کی تھی آئی انہم ازتِ رسولِ تمام کی تھی اُتھے کالین بچھاؤ اُتھے تقیار رکھو اُتھے علین بان بچھاؤ اے جیڑے بندے ہوں سر بھی نہیں آیا آیا میرے بھرادی بھی لائے تو آستے اُنہا بندے ہوں میں نبی دا حکم سناو کہ جاؤ میرا پیغام رسالتِ علی بٹھا کلا خائمہ مات ایتھے نان کے آن داد کے آن شرب کے آن دوئے داد کے آن نان کے آن شرب کے آن دوئے وَنیو قَلْ لِبْتَلْ لِبْآنِ قَلْ لِبْآنِ قَلْ لِبْآنِ قَلْ لِبْآنِ بڑی بے ہماری بھرادی 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 لوگ آئے پڑ کے بیان کرنا ممبارکہ لیتی ہیں اِنہ ممبارکہ لچ شیعہ راوی ایک بندے دانان لکھتا ساسہ بن سوحان بنیادی تورتِ شبہدار صحابی علی ابن ابی طالب اور پاپ رشن اللہ دا بھی صحابی سرکار ساسب بن سوحان جو آئے اندر خیمت پاک علیہ حکم رسول دیتا ہے خلیفہ ہومن دی مبارک دے ہیں بیٹا ایتھے نو آباندھا ایتھے میں ایک تاہ کل دری ترہ موڑ دھواما تیری زندگی ہو گئے اوہ آ بیٹھا سامنے پاک عبیر المومن مسکرہ کے آجن ساسا میں دے سامنے بیٹھا ہندہ چپ کر گیا نبی دا حکم دی پہلے تعمیر کر آدھا باشا آیا میں تعمیر کرن ذرا ہاتھ بدھاؤ گورنیالو پاک عبیر المومنین نے چو موقعوں لیے ہمالا ہاتھ بدھایا ساسا برسوحان نے اپنے دوہاں حد فند درمیان رشالی داحت کر اے آئیں کر کے کہلے اے آئیں کر کے کہلے مسکرہ کے فرمدیں ساسا میں حلیق جارنا کروں میرے نال والے ہاں نہ محبت ہے مگر واجب ہے نبی دا فرمان پہلے پورا کر میں انہوں مبارک نے گور ہے نا میں انہوں مبارک نے ساسا ہاتھ چمکیا دا یا علی میں انہوں مبارک نہیں دے میں آیا اب علاہ دی جی میں اگلے آیا نکے نکے پیر رکھ کے یا علی میں تدہ ہاتھ چمکے تین مبارک نہیں دے دا میں پیغمبر دی خلافت نو مبارک دے نا جس رو اللہ نے علیسہ خلیفہ دا سبان اللہ ہاتھ پرند کر کے حیدری 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 تونجینے پہ تیدا مطلب ایک چوب کرنے والا مسئلہ بندیوں تھی سیر جکہ کیتا ہو سی چوب کیتی ہو سنے نبی وکر آئے تمام کرائے آج بندہ مولا امیر واسطہ ہی لقو منجے عمران شاہ بندے تجین دے جینے سیر حلائیں دے تو ساتھ ماشاءاللہ سارے بھولیں دے بیٹھے ہو ایک وقت آئے سامنا ہے بندے بول ہی نہیں سکنا تے اوہ سویلے علی واسطے بولنا نا کھوسی بندے بول ہی نہیں سکنا تے فرشتہ آکسی تیرا امام کہڑا ہے مطاکھیں بندہ سوکھانا ملی واسطے آکسی سوکھانا ہے نہیں نہیں جینے علی ابن ابی طالب سوال امام مد مر بنیان لن نئی جامنا فرشتہ کبریج بیچے رم لکھا لو آج ہاتھ ہچا کر کے اپنے امام درو آئے مجلس فستہ امیت عال محمد تیری کتاب پھر لکھ پرشتہ ناکھنا بروز معاشر میرے بندیاں دے ہاتھ پھڑا دی وہ کتاب کیا ہو سی نساب زراد ہو سی یا نساب ریاضی ہو سی کوئی سائنس دی بوک ہو سی عمران چاہ کوئی سیاہ تیڈ میں دی بھائی سا پیکر والا انگلیش دی بوک ہو سی نہیں نہیں وہ جیڑا اور جو سبند زندگی اس کی تاہا چوپنا کرے آئے نیاز حسین چوپنا کرے آئے جو پھلی گلنے جگہیں بیجدہ جگہ آئے انہائیاتیوں میں ایک ثلوات پڑھ لو آلے محمد عزاد بندہ اتھے جیڑا ہی انپاڑ ہو سی اتھے کتاب کھلے سی اللہ اکسی فرشتہ نے وہاں کا اپنی زبان نال پڑھے سیر حلال ہے بندہ سیر حلال ہے نا بیٹا پھر بھی تو اٹھے کتاب اچھ لے خلیسی فرشتہ اللہ اے بند کالی علی نا اللہ اے بند آجی علی نا متہ اتھے اکسی جو میں سکول گرنیٹ پڑھے کوئی نام میں ڈگری کالج ہی کوئی نہیں کیا جو نا وہ رستی نہیں کیا مالک میں نہیں پڑھ سکتا امازہ سی میں خالق خواہ کوئی ارادہ کر تیری زبان پڑھے نہیں تو میں اللہ نہیں دیا میں تو تھا اللہ ہاں میرے عمر نال تیری مول سی زبان اللہ دا عمر ہو سی آنپاڑ بندہ ہی فر فر اپنے کیتے ہو گنا پھر دی زاکری یوکی تہے میں خوش پتہ رہے بھائی شاہ صاحب آئیسی ایک اللہ شروع کر دی میں سہارا بج میں مرچوب کر گیا شاہ ورہ دیر پریشتہ آنکھو اس نے پڑھے میں اللہ انہوں ستر سال زندگی دیتی ہے میں ستر بہارہ حیاتی دیا اس اپنے بندے نو بکھائیا انہوں آنکھو ایک ایک بہار سال دی ورکہ صفحہ پڑھتا ہے جہاں کچھ خود کر دا رہے اپنی زبان نہ پڑھے تو آئیلِ معاشر کھلو کے سونے بندہ پڑھ سی متہ بندہ آکھیں میری زبان میں نے پڑھا نہیں آواز جو قدرتہ سی میرے عمر زبان بول زبان بول سی ایک جڑا مجموعی طورت کردار اپنا ستر سال دا پڑھ لے سی انہوں نظر آوے سی جس ساری کتاب ترکڑی کے وین دیئے تھے تو میرے بنا پھاری ہیں وہ کفھنٹ کمبر کھلو ویسی جڑے تران کپڑھتا ہے پھوا کے ٹوہیا فوراں آواز قدرتہ سی اوہ میرا بندہ کم بندہ کھڑے معاشرے جا کے مالک تیرا خوف آگیا انج نہیں انج نہیں ٹھوڑے جو ہے کلاس پیچھا ایک بندہ غصیت کرے پترہ نو یہ حکایتیں مولانا مولی اسمائی صاحب دیں درہا غور فرما وہ بندہ مولانا صاحب لکھ دے وہ بندہ تلقین کرے اپنے ترائے پوتھ رہے ہوں جی لے میں مار ونیا نا میں نو کفھن پوا کے دفنیا ہے نہیں بابا کیا کر رہے ہیں وہ آکھے میں کفھن پوا لگے ہیں جنازہ پڑھ لگے ہیں تی بندہ انتور سڑھا ہے ویسا علیہ دا باپ نو دفن کرنا ہے میں نو دفن نہ کر رہے ہیں میں نو آگ لار دیویا ہے میرے جسم میں سڑھ ونیا ہوں میں سواہ ونیا ہوں پتر یہ جہیزہ کری تے کہیں سیر حلا ونیا یا نہیں مگر غور تو کرو میں نے ساڑ دیویا ہے جنہی سواہ بچے اپنے کپڑے دے پلے بندھ لگے ہیں میں توڑا باپ اور وسیعت کر رہے ہوں وسیعت شریعت ہے واجب ہے پوری کرنی یہ میری سواہ گھر رکھ لگے ہیں جدہ انہیر بھولے گنہی سوڑ کے اس انہیر سواہ اڈاٹ چھڑے ہیں بابا ساہ ان کی میں کر رہے تو ساڑھا لے دیں زمانہ کے اکسی باپ دا اترام کی تے نہیں تو ساکہ زمانہ افضلے جے تو اڈاوز درمائے افضلے زمانہ دا ہاس افضلے جے میری وسیعت افضلے بابا تو ہی افضلے تا نہیں وسیعت ہی افضلے اوہ حقائد دے طور تو مثال تو مسئلہ سمجھان واسطے بات ہے کہ اس نے موت آگئی انہاں وسیعت عمل کی تا زمانہ چلا گیا جلا دیتا بابنوں اس لیے سواہ بھی انہاں اولا دیتی اندھارے یعنی سمجھان واسطے مولانا اسمائی صاحب آگئے ہیں کہ وقت حساب آیا اللہ آمر دیتا جتو جتو تا یہ جسم دے سواہ بن کے گئی پہ ہی آئی زرہ زرہ اٹھ دایا فریشتیں اندھر سامنے کی انسان پڑھ دا ہے بڑی بھئی میرے بھائی نے تو سواہ میں سید جیلے بیٹا کوئی صاحب ماں پیو بے نصیب کو اللہ پڑی زندگی دراز کا تو سواہ میری یہ نصیب موزاکری پسند کر لی بڑی میرے بھائی جیلے وہ بندہ بڑھ گیا ہونا مازے قدرت ہے اٹھ میرا آمرے روح آگیا اٹھیا جسم لرزدہ کھلا اسے لفظ میں روایت دو جی شروع کی تھی جسم لرزدہ کھلا آوازِ قدرتہ سی میرے عذاب تو بچہ تو پہلے یا حساب دے مردو پہلے میں اللہ دے سوال دا جواب دے مالک تو پوچھ ذرا کریم کے لئے غور کرنے مالک پوچھ آوازِ قدرتہ سی یہ پوترہ نے کیوں وسیعت کیتی ہو کب دے حد کر گیا دے اللہ میں تک ڈرد وسیعت کیتی ہے اپنے طور پر میں سمجھ آئی نہ جسم ہو سی نہ جہنب سڑسا آوازِ قدرتہ فرشتوں اس تو کتاب لائے لو اور یہ پوری کتاب سفارتے میرے آمرتے بخشتی لکیر شاواز شاواز بڑی میرے بانے ہاتھ کھول بھائے بابا فقیر دی اولادہ سیدہ میں ترے بچ موت کھلا پڑ مولا تو نہیں بڑی زندگیاں کرے سو سال جی اور پوترہ سمجھ آوکھ مرحلے نے ادھر سے حسین نے ایسی بات تو ہی ہونے چاہتی ہے ایسی بات تو ہی سننے نہیں چاہتی ہے یہ میرے ابو بیٹھے نے یہ انہوں دے وقت ہی ہوتا ہے اچھا وہ بندہ کم سی اور دوسری روایت جس تو یہ پڑی آواز قدرتہ سی اس سے کیوں لرزدہ کھلا ہے مالک میں تلہ انتحان نہیں دے سکتا اس لئے اللہ دی آوازہ سی ہونے کونے معاشرہ رہی تہلو میرے عذاب دھو بچہ ہونے والا توجہ 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 میں ہونے حسنے چہرے ہی نے دبیاں تھوڑا سخت چہرے ہو گئے یہ اگلی الفاظ تھے اگلی روایتیں چہرے مومنین دے ہر سندھ لکھوئے تھے کون ہے تینوں میں اللہ دے عذاب تو بچہ ون والا مالک کوئی نہیں امیر المومنین کوفہ دے مسجد تے ممبر تے بیٹھے توجہ کوفہ والو لبیک یا امیر المومنین علی فرما رہے ہیں کوفہ والو اگر جہنم دی بھڑک دی آگ تو بچنا چاندے ہو آخا نبی دمنو محبت میں علی داخل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باری جزید یو پر یو پر میں توڑی نالا اہد بھی کرنا جدہ موت والا اللہ توڑو موت بھیجے سی وہاں رسے ہم دان صحابی جی مولا نہ ڈریا کار جدو موت والا اللہ توڑو موت بھیجے سی بہت سخت ہیں مگر کوفے والوں میری محبت انام دت کوئی نہیں مولا ڈسو ہارے سے ہمدان بیٹھا دا ضعیف بیمار مولا ڈسو مولا پر تیڑے نال میرا ماندہ ہیں جدہ موت والا اللہ تیڑو موت بھیجے سی موت راہ جو سی میں سراندی پائے دیا کھوڑی میں تنسے دیو کھوڑی میں تنسے دیو کھوڑی میں تنسے دیو زیادہ دوسرا مقام مومن وستے قبر موت وستے ایک اور حکم بھی مولا بیٹھے آدم جلے موت وقت نزا تا جو تیاسی اور تُو ایک سے بار بار دوسالی طرف اگر تُو نہ ایک سے تیڑو موت اشارہ کریسی خود موت یہ محبت دینامیں کدی موت ہی کہیں دی دوست بڑی چوکر کار اللہ تَو عمران دا بیٹا امام موت دے در مومن در آتھ کار کے آسی میں نے وے کے گھبراو نہیں پریشان نہ ہو ذرا سجے وے تنو لمن مستے کون کون آیا ہے پاک نبی دی زیارت کر ایسی مومن جناب علی دی اگلا اکھا مقام کبر دائے علی فرما رہے ناکھا نبی دا من محبت میں علی نال کرو میں کلہ نہیں میں یار ہم پھدرہ نال تیری کبر جیسے جیلے تیرے گرابہ دار تیری حتھا نال پیرہ نال مٹی لطاڑ کے لا سر تیمی کبر دی تیر کبر روشنی دیکھیں سمجھیں علی آگے ناگھبر آمیں تیرے جواب و سوال میں دے ساں یا میرے پتر دے سر تیرے شرط کے آخہ نبی دا منوں تے محبت میں میری صیرت زندگی نہیں بھاؤ میں علی پوری زندگی نہیں ستا اگر میں سلطان کئی عظیم نے سلطان تا میں تلوارا دے تل نبی دے بزدت اس طرح میرا محبت شیعہ بان کا امانت رکھنی ہوئے ہزار میل تو بندہ سونا چاہیے رقم لائیں کہ اس سے دکھار رہا ہوئے جہنے دکھار دے درواز دے علم لگ اور لوگ ایک بین آنکھ ہیں یہ جڑے علم والے گھار ہیں کہ امانت اس خیانات نہیں کرتے جوئی نہیں کرتے بندے نے کچھ نہیں آتے یتیم دے سر پہ ہاتھ رکھ گھریب دی جاہل پناہ ہے غریب روئے دے نہیں ستہیں دے نہیں مولا علی فرمائے دے تو اس طرح نہ میرا شیعہ گان آجہ سورج نہ اگھرے ہو رہے تو جوان دی قرآن پڑھ دی آواز پڑھی دی بوہ تو گدرن آل بندہ جوڑ مذہب دی آخ علی والے اندر پڑھ سردار نو کے نیز دی پڑھی بہت ضروری زمان ایسے الفاظ سامائین تک پہچا ہوں زمانہ بڑھا ہو کھا ہے بڑا دشمن بڑا چوکر نہ ہو گیا اگلا مار کا مکہندہ پہ مصاحب پہ پڑ میدان معاشر بڑا اکھ ہے میدان معاشر تو تو مجیدتی لہا کے دو کنال اندر فاصلت کار کھلی یہ نہیں وہیں سکتے تیو کتنے سال اندہ دیں کتنے سال اندہ گلیں یاد رکھیں گروہی یہ تتوار یاد کرنا لیے گلیں اسے دنہ درس حسین اسے دنہ مجلس حسین پجا ہزار سال دا ایک دیں جیڑا پندرہ گھنٹے اندہ دیں آر دا آج نہیں برداش کر سکتا پتن یہ پندہ پنجا ہزار سال دھوک ترکی میں کھلو سا او خیانہ سیر چا لاؤ یاد ارمان لگ دا پیار من گلن کر کے تک ولدہ نہیں پیا ڈھائی دا حسین باش شاہ دے مات میان تُسا گرم ریت نہیں سمجھ دے شبیر دا سجدہ تُسا نہیں سمجھ دے میں کہ پیاری نماز تُسا چپ کر گئے او میں نماز دے بات کر دا چار سال دی بھائی صاحب آکھ کوئی میری ریویت چھکرائے جڑی پڑھ گئے بابا نماز پڑھ نی ہے تو ادھے نماز جڑ ادھے دیا جیندہ نہیں ہٹ بابا اتھے پڑھ فرمایا اتھے پڑھ کے انہیں بھی کھام باغی میں ہاں جب باغی تُسا ہو رسول اللہ دی نماز میں پڑھ دا پہ ہاں یا نبی دی نماز تُسا پڑھ دے تیری پیاری ہے تیرے سردار نماز تینٹ میں گرمی سردی لگ دی نہیں میں یقین میں نماز یہ کھلا پڑھ اس گھر نو انہ دے گھر دے انہ آمنو دو گلہ میں پیتی ہیں تیرے ذہن اجھ مسائب آگیا ہائے نکل دی گئے نماز آخری مقام او قیم من دا میں شر یہ پورا کرن جو میرے لکھین دا پہ آیا امال نام پہ یا ہزار سال گرمی چ نہیں کھلو سگ دا بندہ آخر نبی دا من محبت میں علی نال کرو علی آخر بروز معاشر کوفے والو اگر میری سیرت تے اپنا کردار اپنا کے تو میرے تای پہنچ آیا نا تا میں تلی وال حمدی چھائیں دے سا پھو سر دا جاؤ ہی دے سا پڑی زندگی ہو بشا مولا حسین آباد رکھ نہیں بستے رہو ترائے دیا اتنیا رونیا اپنی زندگی اتنیا رونیا زندہ نہیں رہی رون دیا رون دیا مر پہلی دی نبی نبی سلطان دی رونیا رونیا اٹھارہ سال سردوال سفہ دو بی بی دا مسائل کا رابی دی روایت دا مہت آج نہیں اپنی مسائل دی نبی دی خدا آن پڑ رو رو کے آکھ بابا جڑے دکھ میرے اتے آئیں بابا پہاڑ آتے آم پہاڑ ریز ریز ہو اتنی رنی زخمی دی نبی دی بابا مرخین شیعہ دن پچھتر دن زندہ رہیے پچھتر دن دن زندگی دی علامت نہیں ہوندے پچھتر دن زندہ کیوں رہیے وجہ اگرن آلے آؤ اتنی زخمی ہوئی یہ حسین دی مار جو زندہ ہی بچھتر دن رہ سبحان رویہ زمین حل بنی مدینہ باب دی مزار حل بنی ستم دن نبی دنیا تو گیا دن لاند نیڑے تھی اپنے محل دی 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 سای چھوڑ کی میں محل پڑھ محل تھی آج کس محل فزا ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ پن کیا دی نبی دی آج ست بہن تیر باب دنیا آج بھی پر چامن کوئی بھی آئے روندی روندی کبر چوانی ستی نبی دی دی بس حکم دی تامیر دوسری دی اسرکار حضرت امیر مسلم دی دی بی بی دنائے حمیدہ خاتون اس بی بی نو اینج باب نال محبت آئیٹی میں شبیر دی دی دام اور امددیں کچھیں ست مرخین نے روایت لکھی پائلہ شہید علی اکبر جنابی علی اکبر میدانش کے خیمی جباہ نکل کے کوفہ در موکی تھی کھڑی باب دینا حق لا مار گیا دی کھلی بابا تین تا جلدی آمندہ وعدہ کی تا دام اور حرم دے چٹ پی آئے اکبر بھی مریمت بھی آئے نا بابا آمندیں مورتین شیعہ لکھ دیں جلے دیگر ہوئی نا تی شہید یا زرفر نال حرامزاد شمر خنجر صاف اس لئے کوفہ تر ویر کیا دی اور آنا آ تیری اپنے محصر ہونسان مدینے پھرچامن والا ہی کوئی نہیں رہی اے دوجہ دیئے اے بھی روندی ہوئی ہے کوفہ تیسری دی جسدہ حکم دیتا ہے قدعہ چار سال دی عمر اچھی بچے ضعیف ہوئیں یہ مظلوم حسین دی ہو دیئے جڑی چار سال دی عمر اچھ ضعیف ہوئی حسین بھائی دے لیا دن جمعہ دل دن جسرہ موجودہ بندہ مدینے آیا نماز پڑھ مسجد نویت موجودہ دمرو ہی نہیں بھی ریویت لکھی نماز پڑھ کے مسجد دروازت کھلائے ایک بندے دا رستہ روک کیا دا بھائی روکنا تڑا گھر مدینے میرا گا ادھا جی گھر مدینے ہی میں نسکنے ایسا موزی سنے ہیں جو علی بن حسین قیدانی بھائی کے والا ہے مدینے دا بندہ روکیا دا ہاں والا ہے تیسانتے بھی پتہ لگائے جو کربلا سارے مری گئے آدھا سارے مری گئے ایس بندے دے جیرے دے بھائی کے یسرہ موجودہ دا بندہ آدھا جیندہ والا ہے آدھا آؤ بھائی سامنے دروازتے کوئی موڑ نہ ہے آؤ سامنے میں جیرے بندے بیٹھے ہیں اے علی بن حسین دے شیعہ بیٹھے ہیں انہ دے درمیان اس بیٹھے ہی رات روندہ ونہ آپ ویکھا کی میں ملے آئے شام دیا قیدہ نہیں اللہ مہموجودہ دوریہ دین آکھل ہوتا ہے دویں ہاتھ متھے ترکے سلام کر کے آجا مولا میرے سلام باشا فرمین البہنے سلام دے جواب دے باد جڑھا سوال کرینا ہے جاگ بندے رو بیٹھے ہیں پنچار منٹ میں تلے سامنے کریں وہ سوال کر ہاتھ بن کے آجا مولا آیا تا سوال کرے نا مگر جسے لے تیری اکھی جو رات باندھی دیتی ہے مولا میں نہیں چاہتا میرے سوال تو تن زیادہ تکلیف ہوئے فرمین تے احساس کی تا پہلی بار دا مہرم دے باد آج تیرہ بھلا ہوئے تو کر سوال کے کرنا چاہنا ہے ہاتھ بن کے آجا میں نہیں پوچھتا تیرے اکبر نوبرچی کی نہیں رکی میں نہیں پوچھتا تیرے عباس بے نواز وہاں دے گھوڑے تو کیا لگتا سجاد روکے آجا دن تے پوچھتا کے ہاتھ بن کے آجا مولا پوچھتا یہاں گالا ہاں اے لہڑی سوفائر کیوں ہوگا بہتے دمروی لیتنے باد شاہر انہیں روکے آکے آجا اس خافرش میری ایک چار سالہ دی بہن آئیں میں نے بین دیاں سوالہ ضعیف آجا مولا یہ نے سوال کی تن تیری بین فرمایا آئی تھے بھائے میرے شیعہ دے قول میں دن ہیک سوال سنائیں اور آئے گرنہ دے ماتمیوں سامنے بیٹا بادشاہ روکے آجا میرے اکا ہی دیاں اللہ کافرہ اللہ بدھو ہے کم انزل پچھا وہ روکے آجا بیٹے نے گرم ہوا لیتھی پہاڑا تھی اور ہر سال وہ ہوا گل دی ہواین گرم آئی درختہ دے پتے سڑ گئے میری بین دھوکتو اٹھی ماں دی جولی چون اوہ بندہ خدا میری جولی چاہ کے جانے پہی میں دروے کیا دی قیدی بیر گرم ہوا گول پہی میں تے کھا گئی قیدی بیر اوہ وقینا شامیانے تلے ایک ظالم کھلا ہے گھوڑیاں نپانے کی ویندہ اگر تو آنکھ میں پانی منگا ہاں نالا کے جوٹیاں چون کہ رو رو کے آدھا بیٹے تو یوں منگ سے ہی نہ کوئی دے منا ہے شاپ بی بی ہاتھ پان گیا یہ دے میں نہیں منگ دی ہاں الفاظ سماکت کرے ہیں رو کے بین دا ساکھ چون کہ ادنوان منگ ہی پزخم آور سہیں اوہی سیلا کے دن ماتنیوں تیرے وستے بھی اجھاڑ دی گرمی ہے سارے ہم آستے مگر گوھر کر شبیر دی دی گرمی ہے شکیٹی تصریح ہے اینیا کھڑی آیا تیوے جوان اتنا من اینیا کھڑی ہے جی تے کمی نہ کھلا گھوڑے روپانے کی ویندہ ایک اور الفاظ دی سن رہا ہوں مجھ دے تمہیں لیف دیں جی دے منشق لائے کہ بندہ قدع مدھین دائی گودہ نہیں روخ بدھ لیندی قول جو گزرے ہیں نا ادیو بندہ خدا میں ترے کھا گئی میں نے ایک گھوٹ پانی دا کتنے بندے ہیں ہائے نکل سیئے تشبیر دی دین معلوم ہیں جلے آکیہ سنا ایک گھوٹ پانی دا اللہ دے نام ہے اس حرام ذات مرشق دا موزمین آلے پاسے کی دعا منگو شاہلہ تصا پانی بیٹھے نہیں اگلی دعا منگو جو بیٹھ لائے تھا اس مظلوم غریب تصا پانی مل پڑھنے زمین تے لڑتا بیٹھ کے دونی یہ دھمتے بیٹھ جو قیدی بھرا دی جھولی جھڑ پہی سجاد ہانا اللہ کیا درمائی اکشہ نائی نا کوئی نہیں دے بنا ہاں دیئے نہ دے میں اس گلدہ ارمان نہیں ارمان اس گلدہ ہے میں بیٹ دی رہی ہاں پانی زمین تے لڑتا گیا شام پہنچے زندہ نہ اڑھیا جنہی چھت گئی اتنی روے ہاں شبیر دی دی اے بھی رون دی رون دی دنیا تو چلی گئی زمین حل لیا شام دی شام حل بنی میں کہیں کتابٹ نہیں پڑھے جو ملازم آپ کے ہوئے سا نوکری چھڑے دی میں اتنا پڑھے جو جزید آکھا ہے علی بن حسین اے رومن والی معصوم بچی فرمایا میری بہر نے ہاں دے روے نہیں ساڑے ارام میں خلال آنا ہے ہاں تو انہیں زندگی ہاں دے سر دی چاہے بابے دا نہ رو سوئے مقدمین ازا کر مر گئے اے امر امامتا اس بات نو کوئی نہیں سمجھ دا مولا آخیا ہو سی دا رو سی اے ہائی لفظ امامت سار چایا سپاہیاں اے ٹوری گودہ ہی ہیں جدے دو قیدی پیو پتر کھڑا جلے کئی قدمتیں ہیں نہ ڈھانے کیلئے سجھ جاؤ فرمنہ یزید انہا کمینی انہو آخ انہا چاہے ہیں جیڑا سمجھ ونیا ہے آئے کرلمے فرمنہ در قربلا تو شام تاہی میں ویکھڑا لگا انہا نو نوی دے پتر دے چاہوان دا والے نہیں آتا انہا ناکھ میرے کڑیاں لے ہتھانے رکھے ایتھے سر رہے ہیں سرکار با کر ہاتھ رہ کر رہے ہیں بابا تھوڑے جیاں کڑیاں لے ہاتھ جی کھا کر مدت بابا تھوڑے آج دا دا دیدہ ہی چھوڑنا ہے ریت رات والی دا دیدہ موہ را کیا دا سلام امیدہ دربارہ دا والی بابا چھوٹی امار اچھکائے دا ہیں با کرلال کینے مدینی بھدیے ڈاڈا سپیو پترہ نبھا چھوڑیے تڑی دھید ویں زندہوں نے چھوڑی فرمایا گنجلو میں گنا نہ آیا سکی زندان دے اندر گنم رکھے سجاد بیٹھیاں زندان دے بود نہیں کوئی نہ بیٹھیاں کھڑی این ویڈیاں خیلیاں سان مدت بعد بھینڈ جھولی اچھ بھراؤں دا سر بھینڈ شروع ہو گئے بیٹھاں دے اوکھیاں نہیں بیٹھا اوکھے سفر کیتے سے شبیر ویکھنا تو بزار چک بند کر گیاں میں باہر پہ برکہ مگدی میں آیا میں آدھیاں یا باغی نائی نبی دی مہردہ سوال اوہ سامنے سکتی پہ یہ پتھرہ پہ سر رکھ کے مظلوم دی دی یہ تھوڑا مسائبے دی حسین دی مولا فرمایا اس سے کہنے کہ یہ نہیں بھائی صاحب نگاہ امامہ زندان دی باتا جلے ڈٹھا سر بھینڈ و دیوار دنال سکتا ہوئے اما سامنے یہ یہ دا مطلب ہے کہ شہزادی سنتی کا ہی نہیں فرمایا آخ لگی دوسرہ دربارش گئے ہو خواب لٹھا مولا فرمایا میں پہلے خواب سنا ہوں میر گے دی سجان اکھی کھول کیا دی اما ہی تھا ہی دروازش بابا حسین آیا کھڑا ہے بابے دے جسم چورات و دی بہن دی آئی میں درہات کار کے آدھائی دوکھ مو گئی نہیں بابا گرنے نہ آئی رنی ان مہرامی کی لازدی مہمان حسین دی اما منیوں جگاؤ نیت جو آ دی آئی میں بابے کان ادا سا تیرہ سفر پنج ربیو لول دوئی روایت کا مورخی نے شیعہ لکھیا روایت کیڑی حق جناب سجاب تبا کر جانا جے پنج ربیو لولاتا دیں اوہیا آج رومن دا دازی ہو رہے آج بولن دا لکھ جب ہی ہو رہے دیوار دے دا لکھانڈ لاکے آج کل ہی بیٹھی ہے تے ما در حد کار کے آدھائی بیٹھی اما اما ایک ہی ہو سکتا میں سکتا تے بابا آدھائی نہیں ہونتا ہی جو سر بنگ دی رہی ہیں اما جگہ مٹ یا تے سوٹی ہوئی دید سامنے آو گئی ٹھئی اما کل ہوس لائن براہم کائش دی دی دا پتہ نے جی دی کی میرے اپنے چادر دینا و دی دی ملوٹے ہاتھ ساف کی تے سکینہ بیٹا جاگ بابا ملن آئی بی بی دی آواز بھائی آدھائی بابا آ 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 اگلا وین کر کے آ دیئے بابا دھی رول گئی ہے بابا میں نو بھوڑیاں دے نال بھجائے دے اوکھا وین کر کے آ دیئے بابا پانی مگ دی آئے مہارا ہمزاد ظلم کرے دے ہیں تو آج جنگیوں میں شپیر دی آکشیں کھلی ہیں حق کل مار کے آدم جلدی بول تو رازے دی مہمانے یہ دو کھانی جڑے سنا لینی آ دیئے نہیں پوتر گواہی تے بہنا گواہی نہیں دوکھتا میں اپنے ہون سنا میں نے فرمائے دل جلدی بول ہون پیود موت دی موجہ رکھیا ہے رو دیئے درو رو کے آ دی بیٹھی آئے لیا کبار دی ہو جا گیر دیوے چاہ میں نوشی میرے تمہ چاہ مارے میں لاش تہری کو اللہ زندگی دی میں ہوگی ہمیں رہی سنا مسائد جی میں بھی اللہ زندگی ہے اللہ حیاتی در آس گئی یہ بین ہے یہاں پہلے یہ سنائی بھائی سام ہونے اور نواز بیٹھی میلا پریہ کا دی بیود موت 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 کی بیٹھی ہے رو دیئے دل رو کے آ دی بیٹھی ہے آئے لیا کبار دی ہو جا گیر دیوے چاہ میں نوشی میرے تمہ چاہ مارے میں لاش تہری کو مولا دی آواز بیان دیئے یہ دوکھانی جنے سنا لی نہیں آ دیئے نئی بابا ہونے کیاں کول دکھتا میں تن ہون سنا منے پیود موت بی بی موت چاہ لیا ہے زخمی روک سار بابے دموت رکھی بیٹھی ہے رو دیئے در اور رو کے آ دی بیٹھی ہے روکسار گواہ لہ آئے و دی تیدی دے جہر شامی آز اللہ میں کمائے پہلے دور لہائے آہ چادرہ لٹیہ بات خیم آ آنے جلا ہے تو انہی جنہی ہو بشارا ہو گئی منہ حصہ دی بادہ تھا بات وین کر کے دیئے بابا میں پانی مگ دیاں حرامزاد ظلم کرے دیاں وین ہی مکد آئیں تید تو تم ہی مکد آئیں فیصہ وین کر کے دیئے رباب دی دنیا تو دور گئی یہی جتن دا میں زاکر بنیا نوری گول امام دی اولاد ہو من دینا تے میں کدائی پاڑ سرے منبر کئی پر دا دار دا غوصل کفن کدائی نہیں پڑیا وقت بھی میں زدگی چھ نہیں پڑنا اتنا تا پاڑ سکنا دیا جتے ماروانین کفن پیکنے لے فیزا وائن کار گیا دیا سجنا اور رول موئی دا کفن دے آدھر میں غریبا ہو میں نوک قربلا دی لوٹا ہاں توانی زدگی ہو بھی انشاءاللہ اللہ ترزدی دراؤس کرے گی جی کوئی دکھار نہ اتھرے جی میں مدینی آدھے ہاں دو جلی ہے اللہ اکبر ملوٹی پو شاک دا کفن بواہر یہ جمعیدہ تے نہائی راویان حق لکھدن مولا فرمید الباکر وان جامعہ مسجد دروازت لگا مانا مسلمانہ دو اعلان کر رہا آخہ زندہ انشمیٹی پھپی دنیا تو تو گئی مطلق میں بیٹی بھی اندھے جنازے چاندیوں میں جلدی نال رون دو آیا پانچ سال دا باکر ودی آئے موچ ان کے آدھے تے رون دا کیوں ہے تیرا تو خیاد آئے ہی آدھا یہ دے قریب آئے ہیں میں اعلان کریں دائم شامی حسد آئے ہیں آ بابا میں تے نال بھیڑ دا میت چوینہ بارہ بیویاں میت چاکے کری آنے ہاتھاں دے رکھے آئے ہیں دومے پہ او پترگاہ زندہ آمد باہر ہیں دروازہ کھلا ہے عورت بھجری ہوئی آئی ہے آدھے قیدی کاؤں مار گئی ہے ہی سیادی آواز آدھے میں غریب دی میرے مار گئی ہے آدھے مونی کھا دن باکر کپڑا ہٹا عورت جینا میں کہ آدھے قدردی بیمار آؤ سیادار مرہ دیتھا ہے بنار تا کوئی نہیں ہوئی آدھے دے رقصان زخنی کیوں ہے آدھے پانی منگ دی آئی حرام زادے ظلم کرنے ہیں روکی آدھے دیتھے توندہ بس لیکے دیئے ان بیندہ میں یاد آتھاں تجایا ہے روکی آدھا دے لوگوں میں کو اور سجادہ دھنا اے موئی اوئی بھی اے چائیانا اے گھڑی نہیں اور جناسہ تائیانا زندگی ہم نے آجیا ویندی تا بیندہ میتہ تند تا بگی ہے رو رو کیا داندہ کوئی قیدی جے مرونگے اے اے دے سے ورہا لہائے ویندل مرن دے با اے سقین کو اے جا رسیہ